زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے مطابق ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اپنے پاس دور محفوظ میں ہر رکھی موت کا وقت دکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ نے دور محفوظ میں اپنے کامل علم کی روشنی میں سب کچھ لکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی بلتی کر شربہ بھی پہتر نہیں ہو سکتا نیز اللہ تعالیٰ کی نشیت میں بھی کوئی تبدیل نہیں آتی فرمانے باری تحالہ ہے ترجمہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رسک دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار تم نے مجھے تھوڑی مدت مدید مدت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرلوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ حالانکہ جب کسی کی موت آر جائے تو پھر اللہ کسی کو ہر کس موت اپنے گیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے کوئی طرح باخبر ہے انسان کو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے چنانچہ ہلاکت کا باعث بننے والے اسباب کے بارے میں بھی میانہ روی اختیار کریں لہذا ذاتی تحفت و بچاؤ کے لیے مبالغہ ارائی سے کام مت لے کیونکہ اگر کوئی مبالغہ ارائی سے کام لے تو بس ویسے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسے یہی لگے گا کہ تمام حرکات و سپنات کی اس کی موت اور دبائی کا پیغام ہے گھر سے باہر نکلتے گاڑیوں اور ٹرکوں کے دمیان چلتے ہوئے انسان کے ذہن میں موت کے سباب اور موت کا ہوخ مند لانے لگے گا اب بھر وقت اس کیفیت میں رہنا ولد بات ہے کوئی بھی صرف اکل ادانش حیثن ہی کرتا ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ اپنے تحفر اور سلامتی کو انتینی بنانے کے لیے کسی قسم کی کمی بھی نہ کرے لہذا اپنے آپ کو فترات کے در پر نہ کرے نہ ہی ذاتی تحفر کے سباب کو چھوڑے اور یقیدہ رکھیں کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے خاطر ہیں بلکہ اپنی سلامتی کے لیے سباب اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیر میں اختیار کرے جب انسان ان اسباب کو اپنا لے گا تب بھی وہیے کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا یہاں ویش شریح بات یہ ہے کہ انسان موٹر سائیکل اس سے دیگر سواریوں پر سفر کرنے سے بغیر کسی معفوض اور قابل قبول سباب کے بچنا شروع کرتے تو اس صورت میں ایسے بلاوجہ خوب کو خوبیا یعنی خوب کا مرض کہتے ہیں اس سے بچاؤں کے لیے میند کرنے پڑتی ہے چنانچہ اس کے لیے معفوض مفجاتی علاج کا سہارہ بھی لینا پڑے تو کوئی حرش نہیں علاج کے دوران یہ نظریہ اور افیدہ پتہ رکھیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیل سے ممکن ہے اسباب امنانے سے اللہ تعالیٰ کی بچھوی تقدیل تبدیل نہیں ہوتی بلکہ اسباب بھی تقدیل میں لکھے ہوئے ہیں چندرouri ضعہ pectیل ضعہ موسیقی